پیر کی شرائط ہیں نہیں ہے الحمدللہ ہمارے امیلہ سنت 26 جس کی ہم منا رہے ہیں 26 حمزہ نبارک یہ صرف شرائط کے جامعے نہیں ہیں یہ خصوصیات کے جامعے ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں خصوصیات کسی شخصیت کے اندر کہ وہ اسلام اور دین کے حساب سے چلتے ہیں یعنی ایک ایسے دور میں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جس دور کے اندر بے پردگی اپنے بامے اروچ پر ہے اور لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں بے پردگی کے حوالے سے یعنی ایسے ایسے واقعات بے پردگی کے حوالے سے سننے کو ملتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا ایسے حالات کے اندر میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کو بیان کرتا ہوں جو کہ اپنی بہو کے سامنے بھی جاتے وہ کتراتا ہے کہ ٹھیک ہے پردہ نہیں ہے بہو سے بہو اور سسر کا پردہ نہیں ہے لیکن بہو کے سامنے جانا کو فرض و واجب بھی تو نہیں ہے کہ میں بہو کو دیکھوں یہ ایک کمال درجہ کا تقوی کمال درجہ کی اتیاد ہے بچے ان کے لگ رہتے ہیں لیکن نہیں مطلب ایک مزاج بنا ہوا ہے ایک ذہن بنا ہوا ہے بات کرنے میں وٹ کرتے ہیں یعنی ایسے دور میں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ایک ایسی مذہبی شخصیت کو بیان کر رہا ہوں ایک ایسی سنتوں کے جامعے اور سنتوں کے پر عمل کرنے والی اور ایسے خوف خدا اور ایسی حیاء کی پیکر شخصیت کا بیان کر رہا ہوں کہ جو اس دور میں نگاہ نیچی کرنے کا درست دیتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو اپنی نگاہوں کو بدنگاہی سے بچاؤ اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے بچاؤ کہ یہ دور بہت عجیب و غریب ہے میں اس شخصیت کی آپ کو وضعت کر رہا ہوں ایسے دور میں کہ جہاں پر بدنگاہی بے پردگی اجنبی عورتوں اور بے پردہ عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان سے باتچیت کرنا یہ ایک عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ کلچر اس قدر اب مطلب کے ہمارے معاشرے میں پینٹریٹ کر رہا ہے کہ میں اب مزید کیا بولوں اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دین کی اور اسلام کی صحیح روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ایک ایسے دور میں حیاء کا درست یہ نگاہ نیچی رکھنے والا امیر علیہ السنت جن کی نگاہ نیچی رکھنے کا مناظر دیکھ رہے ہیں ایسے دور میں یہ حیاء کا پردے کا درست دینے والے امیر علیہ السنتیں جن کی 26 بھی منا رہے ہیں